موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قرآن مجید میں ایک سورے کا نام ہے سورے عنقبوت عنقبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے اللہ تعالی اسکندر ایک آیت فرمائے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء جو اللہ کو چھوڑ کر ائر و غیروں کو اپنے کارساز مددگار پالنہار مشکل خشا اور حاجت روا مان کر ان سے درخواستیں رکھے ہیں کہ ہم کو بچاؤ ہماری مدد کرو ہمارا فلان کرو یہ لوگ ایسی پناہ لیے ہیں جیسا کہ مکڑی نے گھر بنائی اور اس مکڑی کے گھر میں پناہ لیے ہیں مکڑی کا گھر پناہ بے پناہ ہے کیونکہ اللہ تعالی فرمائے اتخذت بیتا و ان اوہن البیوت لبیت العنقبوت سب سے واہی کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے معاملہ کیا ہے مکڑی کا گھر نہ سردی سے بچا سکتا نہ گرمی سے نہ بارش سے نہ دھوپ سے نہ ہوا سے نہ کوئی چیز سے تو کون سی پناہ ملی ہے اس کو جس نے مکڑی کے گھر میں پناہ لیا تو اس کے اندر دو نقطے بہت پیارے ہیں پہلا نقطہ اللہ تعالی فرمائے اتخذت بیتا جیسا کہ مکڑی نے گھر بنائی ہے بنایا ہے نہیں سیغ مؤنث ہے فیمیل کے طرف نسبت دیئے ہیں آج کا سائنس اس چیز کو ڈسکور کیا ہے کہ گھر بنانے کے جال میں فیمیل کا ہی ادا اور پروسیجر اور محنت ہوتی ہے یہ بڑی جال گھر کے بنانے کی جھاک مرد کے پاس نہیں یعنی کہ میل کے پاس نہیں مکڑی میں صرف فیمیل ہے اس لئے اللہ تعالی فرمائے اتخذت بیتا مکڑی نے گھر بنائی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی فرمائے سب سے واہی کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے اب آپ دیکھیں گے شکل سے تو واہی ہے ایک انگلی سے توڑ جاتا ہے گر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے مگر اور ایک ایک چیز جو سائنس دانوں نے اس کی سٹڈی کیے ہیں یہ لوگ فائنڈ آؤٹ کریں کہ مکڑی کی فیمیلی جینے کی زندگی میں وہ جیسا مکڑی کے پیٹ میں اپنے بچے پیدا ہونے کے حمل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رہنے والے مرد کو ختم کر کے اس کو پھیک دیتی ہے گھر سے باہر پھر جب اولاد پیدا ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اپنے ماں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر کے اس کو ختم کر کے اس کو باہر پھیک دیتے ہیں یعنی کہ یہ گھر صرف شکل اور جالی سے کمزور نہیں بلکہ رشتے ناتے ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے بھی دشمنہ ہیں کمزوری تعلقات میں اس حد تک آئے چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا علم اور کتنی روشنی آپ کو دلا رہا ہے کہ اللہ کسی وقت کسی اور غیروں سے وابستہ مت کیجئے اللہ ہی سے مدد مانگئے وہی آپ کے لئے کافی ہے وصل اللہ وسلم على نبینا